معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی ونسلم علی خبیبی فیلکریم اما بعد ناظرین آج ایک خاص عنوان کے ساتھ میں آپ کی روبروں ہوں عنوان یہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین قمرین وضی اللہ تعالی انہما حضرت سیدنا امام حسن مصطبع و سید الشہدہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین وضی اللہ تعالی انہما ان دونوں کی عظمت و شان کیا ہے میں اپنی اس مختصر سے گفتگو میں چند باتیں ان کی عظیم شخصیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ارز کروں گا سماعت فرمائیں ناظرین اللہ کے پیارے رسول سرور قونین صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے ان دونوں شہزادوں دونوں نوازوں کی فضیلتیں ان کی رفعاتیں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمائیں چنانچہ اللہ کے پیارے رسول سرور قونین صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحبہ اکرام سے فرمایا کہ حضرت حارون علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی دونوں شہزادوں کا نام حضرت حارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سے حسن و حسین رکھا ہے تو سریانی زبان میں جو معنی شبر و شبیر کا ہے عربی زبان میں وہی معنی حسن و حسین کا ہے حدیث پاک کے اندر ہے الحسن و الحسین اسمانی من اہل الجنہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں آپ شام دیکھیں ان دونوں شہزادوں کی دونوں نوازوں کی ان دونوں کے لیے جو نام منتخب کیے گئے وہ دونوں نام بھی جنتی نام ان دونوں شہزادوں سے پہلے حسن اور حسین نام نہیں رکھا گیا یہ شان ہے ان دونوں شہزادوں کی اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے ان دونوں شہزادوں کا نام حسن اور حسین رکھا ان کی شان بڑی بلند و بالا ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے خود اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاة والتسلیم نے دونوں شہزادوں کی شام لوگوں کے سامنے امت کے سامنے بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے راوی ہیں مشکہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کی سردار ہیں سبحان اللہ یہ شان ہے حسنین کریمین کی کہ اللہ کی پیاری رسول تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہی ہیں کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کی سردار ہیں جنتی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے تو آپ اندازہ کریں جنتی ہونا بڑی فضیلت ہے تو جنتی جوانوں کا سردار ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہوگی اور اللہ کی رسول نے جنتی جوانوں کا سردار کہکے ان دونوں شہزادوں کے کردار کی زمانت لے لی آقے کریم علیہ السلام نے ان کی حقانیت کو ان کی صداقت کو ان کی امانت کو ان کی عدالت کو بیان کر دیا اور امت کو آگاہ کر دیا یہ دونوں شہزادے عدالت و امانت والے ہیں ان دونوں شہزادوں کے شان یہ ہوگی یہ سارے زندگی دین کی خدمت کریں گے دین کے پرچم کو بلند کریں گے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں حضرت حسنین کریمین کا کردار ان کی پاکستگی ان کے عادات و اخلاق آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ پڑھئے سیرت حضرت حسنین کریمین کی ان دونوں کی سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت و کردار کا آئینا ہے آپ دیکھیں کتنی عظیم شان ان دونوں شہزادوں کی سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آئینا اور ان دونوں شہزادوں کی سورت دیکھیں تو سورت کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی سورت مبارکہ کا آئینا ہے حدیث پاک مزرت مولا علی کرماللہ وجوالکریم نے فرمایا میرا بیٹا حسن سینے تک سر سے لے کے سینے تک آقا علیہ السلام اور تسلیم کے مشابہ اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کے پاؤں تک آقا علیہ السلام اور تسلیم کے مشابہ ہے تو سورت اور سیرت کے اعتبار سے یہ دونوں شہزادی مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور تسلیم کی سیرتوں کے ادار کا آئینا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان محدث بریلوی علی رحمت و رزوان نے یہی شان حسنین کریمین کی بیان کرتے ہوئے اشارت فرمایا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا اور آلہ حضرت امام اہل سنت کہتی معدوم نہ تھا سایئے شاہِ ثقلین جلوگاہ تی اس کی ذاتی حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کی آدھے کے حسن بنے آدھے کے حسین اللہ پاک ہمیں ان دونوں شہزادوں کا صدقہ اتا فرمائے ان کی سیرتوں کے ادار کو اپنانے کی توفیق اتا فرمائے مصطفیٰ علیہ السلام کے ان دونوں نوازوں کے صدق اللہ ہمیں دونوں جہان کے کامیابی نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ